بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے پر کراچی تا خیبر تا قوام سراپا احتجاج بجلی سارفین ریلیف کے منتظر سب نظریں وزیراعظم انوار الحقاکر کے اجلاس پر لگ گئیں نگران وزیراعظم کی زیر سدارت بجلی بلوں سے متعلق ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس میں سارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی وزارت توانائی اور تقسیم کار کمپنیاں تفصیلی بریفنگ دیں گی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے پر کراچی تا خیبر تا قوام سراپا احتجاج ہیں بجلی سارفین ریلیف کے منتظر ہیں سب نظریں وزیراعظم کے اجلاس پر لگ گئیں نگران وزیراعظم کی زیر سدارت بجلی بلوں سے متعلق ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس میں سارفین کو ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی توانائی اور تقسیم کار کمپنیاں اس متعلق تفصیلی بریفنگ دیں گی بات کرتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے اویس اجلاس کچھ دیر میں منعقد ہوگا بجلی بلوں کے حوالے سے وزیراعظم انواراللہ کاکر کی زیر سدارت اہم فین اجلاس ہے وہ کچھ دیر میں ہوگا اور اس اجلاس میں پاورٹ ویژن کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی اور مختلف تجاویز دی جائیں گی بجلی بلوں کے حوالے سے ریلیف دینے کے حوالے سے اور وزیراعظم آج کی اہم اعلان بھی اس حوالے سے کریں ٹھیک ہے بہت شکری آویس آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ایمکو ایم پاکستان نے مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمیں خچرہ ہے بجلی بلوں کے خلاف احتجاز فسادات میں نہ بدل جائیں فوری ریلیف نہ دیا گیا تو احتجاز کا حصہ بننے پر مجبور ہوں گے کنینیر ایمکو ایم نے فوری انتخابات کے نکات کا بھی مطالبہ کر دیا کہا ہم شفاف اور آزدانہ انتخابات کا نکات چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو پرانی مردم شماری پر انتخابات چاہتے ہیں ایک بل جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں ایک بہت گہرا اور سنگین بہران ہم سب کا بنتج ہے نگرہ وزیراعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر بہران کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیں ایمکو ایم فوری انتخابات کی خواہش مند ہے لیکن انتخابات ہونے کی بڑی شرطی ہے یہ پوری دنیا میں بھی اور آپ کے ملک میں بھی انتخابات صاف شفاف غیر جانے تار بجلی مہنگی ہونے اور بھاری بھر کم بلوں کی وجوہات 24 نیوز سامنے لے آیا 24 کروڑ کی آبادی میں چند سو افسران کی موجیں واپٹا اور ڈیگر اداروں کو 36 کروڑ مفت یونٹس عوام کی بل پر بھاری پڑنے لگے پاور ڈیویجن لائن لاؤسز اور بجلی چوری دھوکنے میں مکمل ناکام واپٹا اور ڈسکوز کی ناہلی کا بوز بھی عوام پر ڈالا جانے لگا روپے کی قدر میں کمی بھی بڑی وجہ آئی پی پیس کے ساتھ مہنگے معاہدے اور کپیسٹی پیمنٹ بھی بجلی مہنگی ہونے کی بڑی وجہ ہے سیماہی ٹیریف ایڈجیسٹمنٹ مہانہ فیول پرائس ایڈجیسٹمنٹ اور پاور ڈیویجن کی سستے پلانٹس کے مہنگے فیول پر پیداوار کی وجہ سے بھی بجلی مہنگی ہوئی ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے چیپ جرسس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کے خلاف پی ٹی آئی نکل سے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے تحریک انصاف کے آفیشل ہینڈل سے چیپ جرسس اسلام آباد ہائی کوٹ پر دوہرے میار کا الزام لگایا گیا ان پر منافقت کا الزام بھی لگایا گیا مضمو مہم پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ملکوں سے چلائی جا رہی ہے وزارت قانون نے اپنی ٹویٹ میں کہا جرسس آمیر فاروق کے خلاف سیاسی جماعت کی سوشل میڈیا مہم انتہائی قابل مزمت ہے سیاسی جماعتیں ملکی اداروں پر حملے سے باز رہیں عام انتخابات سے مطالق مشاورت اور نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ایمکی ایم کا وفت آج اسلام آباد روانہ ہوگا ایمکی ایم کا وفت کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشاورتی ازلاس میں انتخابات سے مطالق اپنی تجاویز پیش کرے گا بات کرتے ہیں شویب مختار سے جی شویب جی بالکل عام انتخابات سے مطالق مشاورت کے لیے ایمکی ایم پاکستان کا وقت جو ہے آج اسلام آباد روانہ ہوگا ایمکی ایم کا وفت کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشاورتی ازلاس میں شرکت کرے گا اس ایمکی ایم کے وفت کی قیادت جو ہے سینئر ڈیپٹی تنمیینہ ڈاکٹر فاروق سبتار کریں گے جبکہ ایمکی ایم پاکستان کے وفت میں سینئر رہنما جعوید حنیب پرہان چشتی اور سادیخ افتقار شامل ہوں گے ایمکی ایم کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے بغیر عام انتخابات کے انوقات پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے جبکہ الیکشن کمیشن کے آگے نئی مردم شماری کے تحت شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی رکھا جائے گا ایمکی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو پر امن انتخابات سے متعلق تجاویز بھی دی جائیں گی الیکشن کمیشن کی جانب سے 26 اگست کو جو ہے کنوینر ایم کیم ڈاکٹر خالد مقبول فدیگی کو کل کے اجلاعات میں شرکت کا دعوت نامہ بھیجا گیا ہے ایسی کمیشن آف پاکستان کا مشاظتی اجلاعات جو ہے کل صبح گیارہ بجے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ملکزی سیکریٹریٹ میں ہوگا مشاظتی اجلاعات جو ہے پانچ نکاتی ایجنڈے پر مشمل ہوگا اجلاعات میں ہلکہ بندیوں انتخابی فیرستوں عام انتخابات کے زابطہ اقلاق سیکریٹ کی جائے گی جبکہ اس اجلاعات میں انتخابات کے شیڈل انتخابات سے متعلق بھیگر معاملات سترے بحث آئیں گے بہت شکریہ آپ کشوے سانے نو مئی سمیچ ہے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات جاری ہیں جی آئی ٹی نے تیس منٹ اٹک جیل میں تفتیش کی جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم نے دورانے تفتیش کہا سانے نو مئی سمیچ ہے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سے تحقیقات جاری ہیں جی آئی ٹی نے تیس منٹ اٹک جیل میں تفتیش کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شیخوپورا کا دورہ کیا آر پیو شیخوپورا سمیت ریجن کے تمام ڈی پیوز سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے حالیہ پروموٹ ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو نئے عہدوں کے رینک لگائے آئی جی پنجاب نے پولیس پورس کو عوام تک فوری اور بلا امتیاز انصاف کی فراہمی کی ہدایت کی ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کسی بھی حالات میں پولیس نے قربانی سے دریغ نہیں کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شیخوپورا کا دورہ کیا ہے بیجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے پر کراچی تا خیبر تا قوام سراپا احتجاج بیجلی سارفین ریلیف کے منتظر سب نظریں وزیر اعظم انوار الحقاکر کے اجلاس پر لگ گئیں نگران وزیر اعظم کی زیر سدارت بجلی بلوں سے متعلق ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس میں سارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی وزارت توانائی اور تقسیم کار کمپنیاں تفسیبی گریفنگ دیں گی بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے پر کراچی تا خیبر تا قوام سراپا احتجاج ہیں بجلی سارفین ریلیف کے منتظر ہیں سب نظریں وزیر اعظم کے اجلاس پر لگ گئیں نگران وزیر اعظم کی زیر سدارت بجلی بلوں سے متعلق ہنگامی اجلاس کچھ دیر میں ہوگا اجلاس میں سارفین کو ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی توانائی اور تقسیم کار کمپنیاں اس متعلق تفصیلی بریفنگ دیں گی بات کرتے ہیں عویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہے عویس اجلاس کچھ دیر میں منعقد ہوگا اور اس اجلاس میں پاورٹ ویژنگ کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی اور مختلف تجویز دی جائیں گی اس لئے دلوں کے حوالے سے ریلیف دینے کے حوالے سے اور وزیر اعظم آج کے اہم اعلان بھی اس حوالے سے کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ عویس آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ٹیپ جیسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کے خلاف پی ٹی آئی نکل سے سوشل میڈیا پر مہم چلا رکھی ہے تحریک انصاف کے آفیشل ہینڈل سے چیپ جیسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ پر دوہرے میار کا الزام لگایا گیا ان پر منافقت کا الزام بھی لگایا گیا مضموم مہم پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ملکوں سے چلائی جا رہی ہے وزارت قانون نے اپنی ٹویٹ میں کہا جیسٹس آمیر فاروق کے خلاف سیاسی جماعت کی سوشل میڈیا مہم انتہائی قابل مضمت ہے سیاسی جماعتیں ملکی اداروں پر حملے سے باز رہیں